اگر ہم نے اپنے پیارے ملک پاکستان کو تعریف نہ کیا تو پھر کیا کیا ہم نے ہے نا جی اور اس ملک میں بہت کچھ ہے تعریف کرنے جیسا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے پاکستان کے بڑا خلاف بولتے ہیں لیکن جب پاکستان کے خلاف آپ بولتے ہیں نا اس سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھا کریں یہ پین جو ہے نا شاید یہ یہاں پہ جو رہنے والے تھے وہ نہیں پوچھ سکتے یہ پین آپ آمیر جیسے لوگوں سے پوچھیں جن کے کے سارے سارے ک بندان لٹ پڑ کے اتنی سیکریفائزز کر کے اس ملک میں آئے تو جس وقت آپ پاکستان کو برا کہتے ہیں تو آپ اس ٹائپ کی فیملیز کی جو سیکریفائز ہے اس کو گالی دیتے ہیں آپ اس بنانے والے کو جس نے اس ملک کو بنایا ہے آپ اس کی اتنی بڑی سیکریفائز اور اتنا بڑا جو اس نے کارنامہ کیا ہے اس کو آپ جو ہے کہیں نہ کہیں خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ملک کے بارے میں ذرا سوچیں اور اپنے گربانوں میں جھانکے دیکھیں یہاں کی یاشی کی زندگی آپ جو ب اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے کبھی اپنے علاقے میں چھوڑی سی سڑکی منائی ہے کیا اپنے علاقے کے کسی گریب بچے کی تعلیم کے لیے ہی پیسے دی ہیں کیا کسی کو آپ نے اتنا کیا ہے کہ کسی کو کہا ہو جی کہ اچھا ٹھیک ہے تمہاری بچی جوان ہو گئی ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے اس کی شادی کا سارا کرچہ میں اٹھانے کو تیار ہوں تو اب ملک کو گالی دینے سے پہلے ذرا اپنے گربانوں میں جھانکے دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے آج ہم کچھ ر رہا ہے خرابیاں مشکلات ہر ملک میں ہوتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ جیسا ملک جو کہ اس وقت سپر پاور کہتا ہے وہاں پہ مشکلات نہیں ہیں بہت سارے امریکہ کے علاقے ہیں جس میں کہ عام آدمی داکل ہی نہیں ہو سکتا ہے ذرا جائیں کیلی فورنیا میں اور وہاں پہ پولیس سے پوچھیں کبھی کسی ایسے علاقے میں آپ جانے لگتے ہیں تو پولیس آپ کو پیچھے مور دیتی ہے کہ بھئی اس علاقے کے اندر انٹر نہیں ہونا ہے اتنا خطرناک علاقے کے انٹر اگر آپ ہوئے تو آپ زندہ باہر نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے جناب تو یہ ہیں بڑے ملک اور ان کی پھر آپ بڑے ملکوں کی ہسٹریز دیکھیں کدھر کدھر انہوں نے ظلم کیے کتنی انہوں نے امپیریلزم چلائی کتنے انہوں نے دنیا کے اندر خرابیاں پیدا کی تو آپ کے ملک میں بہت پوٹینشل ہے اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا اس کی تھوڑی سی ذرا کیا کریں اچھا جناب ہم شروع کرتے ہیں خبریں اپنی آپ کو پتہ یہ ہے کہ میں اور ماجد بھائی بہت انہوں سے یہ بات کر ر رہے ہیں کہ ہماری ٹھوڑو صاحب کی جو کیبنٹ ہے وہ ساری سیرس پاٹے پہ نکلی بھی ہے یوکرین کے نام پہ اب ٹھیک ہے کچھ کام بھی ہوئے گا لیکن جو ہے وہ سیریں زیادہ ہو رہی ہیں تو آج ہمارے ٹھوڑو صاحب جو ہیں عمر صاحب برسلز پہنچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی کیا بات ہے وہ میں نے بھی ان کے ساتھ جانا ہے بھئی جا جائیے جا رہے ہیں ہم کے ادھر بیٹھے میں نیوز روم میں ہے خربیں دے رہے ہیں بلا وجہ کی میں نے بھی ان کے ساتھ ایکنومک فرسٹریشنز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں اور یہ پہلے بھی تھی ویسے لیکن جب سے ریشیا نے ایٹ ایک کیا ہے یوکرین کے اوپر تو یہ پرابلمز جو ہیں اور بڑھ گئی ہیں اور یہ یورپ کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے انہوں نے جتنے بھی اپنے ایل آئیس تھے ان کو ٹوڑو صاحب نے کہا ہے کہ بھئی اب آپ ہم کو ہاتھ جوڑنے کی اور ضرورت ہے اور ہم کو یوکرین جو ہے اس کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بت دوسری سپیچ ہے یورپین پارلیمنٹیرینز کے پاس اس سے پہلے جب انہوں نے سپیچ کی تھی 2017 کے اندر تو اس وقت جو ہے بریٹن نے کیا تھا اپنا بریکسٹ اور اس کے بعد جو ہے الیکشنز آنے والے تھے یو ایس کے اندر تو یہ جو ہے اب سیکنڈ موقع ہے کہ یورپین لیڈرز جو ہیں یورپین پارلیمنٹیرین سے برسلز میں انہوں نے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اور زیادہ ویپنز اور زیادہ ہیلپ ہیومنٹیرین ایڈ اب جو ہے یوکرین کو دینے کی ضرورت ہے تو م مجھے ویسے صرف ٹوڈو صاحب پہ نہیں باکیوں کے بھی بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ دنیا میں اور بھی بڑا کچھ ہوا ہے لیکن وہاں پہ تو آپ کی آنکھیں نہیں پھڑکیں آپ نے تھریٹ نہیں سمجھا کیونکہ شاید وہ مسلم کنٹریز تھے یا دوسرے تھے بچارے چھوٹے تھے جو آپ کے ساتھ جن کا مطلب نہیں تھا تو بہرال جی یہ بڑی بڑی باتیں آج کل جو ہے آ رہی ہیں اچھا جناب آج ٹرونٹو کے اندر جو میر جان ٹوری صاحب ہیں انہوں نے آج ایک ریکنسیلییشن ایکشن پلان جو ہے وہ انویل کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ جو انڈیجنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کی ہیں چلو تھانگ گوڈ کسی نے مانا تو سہی اور اس کی وجہ سے یہ جو بھی ہمارے ایکشنز ہوئیں گے سٹی کے یہ کنٹینیو رہیں گے ٹوئنٹی تھرڈی ٹو تک اس کے اندر انہوں نے ٹوئنٹی ا ٹوئنٹ گولز انڈر فائیو ٹیمز جو ہیں وہ جوٹ ڈاؤن کیے ہیں اور اس کے اندر ہے کہ ہم کی جو ٹرو تھا یہ سامنے لائیں گے ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنائیں گے پاور شیئر کریں گے فنینشل ریپیر ریپریشنز کریں گے یعنی کہ ان کو فنینشل ایڈز دیے جائیں گے اور جتنے بھی ان کا ایک آفس کھولا جائے گا انڈیجنس افیرز کے لیے تاکہ جو ان کے معاملات ہیں ان کو جو ہے سلجایا جا سکے اچھی طرح تو ظاہ صرف کینیڈا میں ہی نہیں نیشنل لیول کے اوپر بھی لوگوں نے کافی تعریف کی ہے کنیڈین میڈیکل اسوسییشن کا جناب آج ایک سروے آیا ہے اور کنیڈین اس سروے کے مطابق یہ جو آیا ہے میڈیکل اسوسییشن کا اس کے مطابق بہت سارے کنیڈین فیزیشنز جو ہیں وہ اتنا زیادہ تھک گئے ہیں اور یہ سروے کوئی دو چار تین پانچ فیزیشنز بھی نہیں کیا تھا چار ہزار فیزیشنز جو تھے ان کے اوپر یہ کنڈکٹ کیا ہے انہوں نے سروے کنیڈ میڈیکل اسوسییشن نے اور ان کے مطابق تقریباً فیفٹی تھری ہائیلی ایکسپیرینس فیزیشنز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پینڈیمک کے بیچ میں ان کو اتنا بے تہاشا کام کرنا پڑا ہے کہ ان کا بالکل جو ہے وہ برن آؤٹ ہو گیا ہے اور تھرٹی پرسنٹ جو تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ یعنی کہ تھرٹی پرسنٹ یہ زیادہ ہے پچھلے کچھ سالوں سے اور فوری سکس پرسنٹ نے تو کہا کہ ہم اپنا جو کام اگر کریں گے بھی تو بالکل یعنی ڈاکٹ کے ساتھ گزاریں گے کیونکہ پچھلے دو ڈھائی سال میں ہم نے بلکل فیملی کو کوئی ٹائم نہیں دیا آپ کو پتہ یہ کہ ان ڈاکٹرز کے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا کہ یہ جب اٹھارہ یا سترہ یا پندرہ گھنٹے کی جب شفٹ کے بعد جب یہ کہتے تھے کہ اب ان کا گھر جانے کا وقت ہے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ نہیں جی شوٹیج ہو گئی ہے یا کوئی ایپسنٹ ہو گیا یا کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ واپس آ جائیں اور اسی طرح نرسز کے ساتھ بھی تھا تو بہ بہت زیادہ انہوں نے کام کیا پچھلے دھائی سال میں تو اب وہ بلکل برن آف فیل کر رہے ہیں تو یہ آج سروے جو ہے اس کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے گرین پارٹی کے لیڈر مائک شرائنر جو ہیں یہاں پہ انٹیریو میں گرین پارٹی کے تو انہوں نے آج ڈک فورڈ کی گارمنٹ کو کہا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ایکنومک پینز ان کے بڑھتے جا رہے ہیں بہت ساری چیزوں کی وجہ سے جابز اچھی نہیں ہیں اور پیسے ان کے پاس نہیں ہیں گیس کی پر پرائیسز بہت بڑھ گئی ہیں تو زیادہ تر لوگ اب گاڑی کی مینٹنس اور وہ نہیں رکھ سکتے تو وہ زیادہ سے زیادہ اب گو ٹرینز یا گو بسز میں کریں گے تو ایزا ریزلٹ چونکہ پیٹرل کی پرائیس آف ون پوائنٹ سیون تھری نائن تک اور کچھ علاقوں میں ٹو ڈالرز کو ٹچ کر رہی ہے تو آپ جو ہیں فر دا نیکس تری منس لوگوں کے یہ جو فیرز ہیں ان کو آپ ٹرانزٹس میں جو فیرز ہیں ان کو کم کریں تاکہ لوگ جو ہے اس کو نظرہ کوپ کر س سکیں اس تکلیف کے ساتھ یہ جو پرائیسز اتنی اوپر چلی گئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کو جو ہے یہ نہیں ہم ان کو کہہ سکتے کہ آپ کام پہ نہ جائیں یا آپ اپنے لفڈ ونز کو وزٹ نہ کریں تو ان کو کام پہ بھی جانا ہے ہر کسی کے ذات میل ملاب بھی رکھنا ہے اب چونکہ چیزیں کھل گئی ہیں ایکانومی کھل گئی ہے تو ان کے لیے لیکن آہ تو گو آراؤنڈ کافی مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے تو اس لیے آپ پرائیسز کم کریں تاکہ لوگ آسانی سے ایک دوسرے سے مل سکیں اور جا سکیں اور ظاہر ہے کہ اس میں ٹرانزٹ کا بھی فائدہ ہوگا اس وقت تو فیفٹی پرسنٹ کپیسٹی پر ٹرانزٹ چل رہی ہے تو اگر آپ قرائے کم کر دیں گے انہوں نے نہیں کہا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر قرائے کم کر دیے جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ رائیڈرشپ جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو اس سے گارمنٹ کو اوورال فائدہ ہوگا میڈلین اور برائیٹ کی جی ابھی آپ کو آرفا با جی نے بتایا ہے شی ب برائیٹ کی جو ہے ان کی دیت ہوئی ہے لیکن ان کی بڑی ہسٹری ہے جو کہ تھوڑی سی ہسٹری ہم آپ کے ساتھ جو ہے ان کی ٹریل کرنا چاہیں گے میڈرین اور برائیٹ کی یہ 64th u.s. secretary of state تھی and she was the first u.s. female secretary of state ان کو جو ہے سب سے پہلے elect ہیا تھا on this post on 1990 in 1997 and she stayed there till 2001 اور یہ بڑا ہی critical قسم کا وقت تا اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ہے ایک female ہیں اور یہ شاید معاملات کو صحیح نہیں چلا سکیں گی لیکن لوگوں کو پتا چلا کہ میڈلین اور برائیٹ بڑی ہی tough قسم کی خاتون نکلیں اور اس کے پیچھے ان کی ہسٹری تھی because انہوں نے اپنے بچپن میں ناتسی جرمنی جو تھا اس سے بھاگ کے یہ چیکو سلویکیا میں آگئی تھی second world war کے وقت ان کی ویملی اور بہت سارے انہوں نے crisis جو تھے بچپن میں بھی دیکھے اور پھر جس وقت کلنٹن administration تھی تو اس میں بھی 1990s کے اندر کافی foreign policy کے اندر ان کے جو ہیں وہ کلنٹن صاح آپ کی وہ اوپر نیچے چل رہا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے کافی سخت جو ہے زبان استعمال کی آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ جو روینڈا کے اندر جینو سائٹ چل رہا تھا اور جو کہ بوزنیاں حرزی گاویرہ کے اندر جو کچھ معاملات چل رہے تھے تو یہ کافی tough time تھا world کے لیے اور ان کے جو بیانات ہوتے تھے اور بھی زیادہ tough ہوتے تھے تو کافی ان کو جو ہے سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ہیں مارگرٹ تیچر جو انگلنڈ کی prime minister تھی ان کے بعد یہ جو ہیں ایک بہت سخت آو باز تھی ظاہر ہے کہ جو جرمن چانسلر انجلا مارکل ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی اتنی سختی یعنی اتنا جو firmness اور دکھایا جاتا تھا وہ ذرا ان کی طرف زیادہ دکھایا جاتا تھا دوسرے جو female leaders ہیں وہ اتنی ان کی سخت زبان نہیں ہوتی تھی تو یہ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ she was very firm in her decisions جو بات کر دی پھر اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہتی تھی نیٹو نے جی estimate کیا ہے اور اب یہ کتنا سچ ہے یہ تو ہم جان نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ جو خبریں آتی ہیں ہمارے یہ جو یورپین دوست ہیں ان کی طرف سے ان پر کتنا آپ believe کر سکتے ہیں وہ تو آپ خود ہی decide کریں عراق کے اندر جی weapons of mass destruction ہے سارا ملک برباد کر دیا پھر کہہ دیا ایک sorry ہیں جی تو اب آپ خود ہی سوچیں بارال جی نیٹو کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے یوکرین کے ساتھ رشیا کی اس کے اندر تقریبا سیون تھاؤزن ٹو ففٹین تھاؤزن رشین ٹروپس جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بلکل سچی بات ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے جو open sources ہیں ان سے ہم نے جو ہے وہ یہ gather کیے ہیں یہ جو ہم آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں یہ پی ٹی سی نیوز کے ہم بڑے thank for رہے ہیں کہ ان کے ہم کرٹسی سے یہ دکھا رہے ہیں یہ بڑا ایک تصویر ایسی ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ فوجی جو ہیں کتنے depressed ہیں ایک طرف جو ہیں کتنی destruction ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف فوجی ایک ٹرک بھی جو ہے وہ بلکل تباہ ہوا پڑا ہے اور دوسرے جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ دیک سکتے ہیں کہ ان کا بھی فیٹ جو اس وار میں ایسے شاید ہو سکتا ہے تو بھرحال جی یہ نیٹو کی خبر آئی ہے جو کہ کافی concerning ہو سکتی ہے کہ ابھی تو صرف چار ہفتے ہی ہوئے ہیں اور اس کے اندر اگر پندرہ ہجزار فوجی رجیہ کا مارا گیا ہے تو it can be very very alarming کیونکہ اتنی تو casualties کوئی دو تین چار مہینے میں کبھی سامنے آ سکتی ہیں ویکی لیکس کے جو فاؤنڈر ہیں جی جولین اسانچ صاحب عمر ان کی پچاس سال ہے اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے بہت عرصے سے لنڈن میں جیل کے اندر ہیں لیکن ان کی جو پارٹنر ہیں ان سے سٹیلا مورس ان سے ان کے دو بچے ہیں تو آج انہوں نے یہ جو جہاں پہ یہ بیل مارش پریزن جو ہے بڑی ہائی سیکیورٹی پریزن انگلنڈ کے اندر وہاں پہ انہوں نے شادی کر لی ہے فائنلی ان سے سٹیلا مورس سے اور ان کو اجازت دی گئی تھی کہ یہ صرف چار گیسٹ بلا سکتے تھے اور دو ویٹنسز بلا سکتے تھے تو آٹینڈ دا سیرمونی تو فائنلی جو ہے ان کو انہوں نے شادی کر لی ہے اور ان کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے کہ چارجز ہیں ان کو اس جیل میں سنس 2019 رکھا گیا ہے کیونکہ ان کے اوپر چارجز ہیں کہ بہت سارے جو یو ایس جو کے جو کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹس ہیں وہ پورا ان کے پاس ایک ٹریجرڈ ڈروف کی طرح ہے جو کہ انہوں نے آہستہ آہستہ سارا ریلیز بھی کیا تھا تو اس ڈاکیومنٹس کی وجہ سے کہ اور زیادہ ریلیز نہ ہو جائیں یو ایس گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو ملک میں لاکے یو ایس میں لاکے ان کو سزا دی جائے لیکن یہ ابھی تک جو ہیں وہاں پہ ان کے لائرز نے ان کو درکھاوا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو یو ایس میں بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یو ایس پریزن میں ان کو مار دیا جائے افغانستان میں سے تو جی خبریں کبھی کم ہی اچھی آتی ہیں پچھلے دنوں میں کچھ ایسی امید بن گئی تھی کہ شاید کچھ اچھائی کی طرف افغانستان کے لیڈرز جا رہے ہیں تالیبان اور انہوں نے یہ گورنمنٹ دنیا کو کہا تھا کہ جی ہماری گورنمنٹ جوئیس کو ریکنائز کریں اور ہمیں ہیومنیٹیرین ایڈ دیں اور ہمارے آسٹرز فری کریں تو ویسٹن ورلڈ نے بہت سارے اپنے جو دکھائے تھے ریزرویشنز دکھائے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ویمن رائٹس نہیں دیتے ہیں لیڈیز کو اور بچیوں کو رائٹس نہیں دیتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی ہم سکول کھول دیتے ہیں انہوں نے کچھ عرضہ پہلے جی کہا ہم سکول کھول دیتے ہیں آج انہوں نے ایک بہت اچانک سے ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ گریڈ سکس سے اوپر جو بچیاں ہیں وہ پھر سے سکولوں میں نہیں جا سکتی ہیں اب یہ جو تھی بڑی ہی حیرت کی بات تھی ایڈیوکیشن منسٹری کے لیے بھی کیونکہ ایڈیوکیشن منسٹری نے اس طرح کا کوئی بھی جو ڈائریکٹیو ہے وہ نہیں دیا تھا ایزا ریزلٹ بہت سی بچیاں جو کہ گریڈ سکس سے ان آنورڈز ہائی سکول تک ہیں کالیجز میں ہیں یونیورسٹیز میں ہیں وہ گئی وہاں پہ یونیورسٹیز میں کالیجز میں اور سکولوں میں تو ان کو کہا گیا جی کہ نہیں آپ واپس چلے جائیں گھر سارے امنے سکول جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر دی ہیں تو اب اس سیناریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر سے انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی بات مان سکتی ہے ان کی ہیلپ کر سکتی ہے حالت ان کی انتہائی خراب ہے لیکن بس اپنے ہتھکنڈے جو ہیں یہ چھوڑ نہیں رہے ہیں اچھا جناب آپ کو بتا ہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو تھی 48 اوائی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی اور یہاں پہ جو چائنیز فورن یہ فورن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے سمیٹ ہو رہا ہے تو چائنیز فورن منسٹر جو ہیں وانگ جی انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یس یہ اوائی سی میں ایزا سپیچل گیسٹ ان کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یس یہ ہم نے بیان سنا ہے اور ہمارے لیے جو ہے یہ بڑا کنسرننگ ہے جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بڑا اتراز آیا ہے کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ہی ان کی جو انڈیا کے جو ہیں فورن منسٹر ایس جے شنکر صاحب ان کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے اچھا ایس جے شنکر کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے وہ کافی ہائی پروفائل سمجھی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ٹوینٹی ٹوینی میں ایزڈن لداخ میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنہ نے جو پوزیشن جو علاقہ انڈیا کا پکڑ لیا اب اس سے یہ واپس نہیں جا رہا ہے تو یہ بڑی ہائی لیول میٹنگ سمجھی جا رہی ہے وانگ جی صاحب کی جو کہ ایس جے شنکر کے ساتھ ہونے والی ہے اب اس سیناریو میں اب جبکہ انہوں نے کشمیر کی بات کر دی ہے تو جو انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کے سپوکس پرسن ہے ارندھام باگچی وہ جو ہیں انہوں نے آج انڈین گارمنٹ کی طرف سے بڑا سخت قسم کا بیان دی ہے ارندھام باگچی کا کہنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ چائنہ کو نہیں کہنی چاہیے ہیں اور ہم کسی کے معاملات جو ہیں ان کے اندر ہم انٹرفیر نہیں کرتے ہیں تو دوسرے بھی ملک جو ہیں ان کو ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے ارندھام باگچی کا کہنا ہے کہ جی یہ جو جمہور کشمیر جو ہے یہ انٹائرلی انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے اور چائنہ کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے کہ وہ جمہور کشمیر کے اس مسئلے کے اوپر بولے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ انڈیا کے جو پبلک افیرز ہیں ان کے اوپر آپ ججمنٹ جو ہیں وہ شائع کریں تو ہم کسی کے انٹرنل معاملات میں ججمنٹ شائع نہیں کرتے ہیں تو آپ بھی ججمنٹ جو ہیں مت دیں تو انڈیا کی طرف سے یہ جو ہے کافی ریاکشن آیا ہے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ پہلے ہی ہندوستان کو پتا چل گیا تھا کہ اوائیزی کی یہ جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر کشمیر کا مدہ سامنے آئے گا اور انہوں نے پاکستان کو اور اوائی سی کو سپیسیفکلی کہا تھا بہت سختی سے انڈیا نے کہ خبردار اس پہ کشمیر کا مدہ نہ اٹھایا جائے تو اسی لیے جو ہے میری جنرلسٹ والی آنکھ پھڑکتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایکسیڈینٹلی نہیں گرایا گیا تھا برہموس یہ پاکستان کو ڈرانے کے لیے کہاں دکھا گیا تھا عمران خان کو خبردار تم نے اوائی سی کی میٹنگ پاکستان میں کرائی تو بھارال جی اینیویز اب یہ تو اللہ ہی جان سکتا ہے تو جناب وانگ جی صاحب کی صرف نہ صرف یہ کہ جی شنکر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئے گی بلکہ ان کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کے جی دو وال ان سے بھی ہوئے گی بارال اب اس بیان کے رہتے کیسے ملاقات ہوئے گی تو اب آپ یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں کیونکہ ایز ارلی اس دس فرائیڈے آج ونزڈے ہے تھرسٹے فرائیڈ فرائیڈے کو ان کی جو ہیں ملاقاتیں ایکسپیکٹیڈ ہیں ہو نہیں سکتی ہر حال میں مگر ایکسپیکٹیڈ ضرور ہیں اچھا جناب پاکستان میں تو آج آپ کو بتا ہے مارچ 23 تھا تو بڑے دھوم دھام سے پاکستان ڈے وہاں پہ جو ہے منایا گیا اسلام آباد کے اندر اور سب سے تو بڑی بات یہ تھی کہ یہاں پہ سارے جو وہ ڈیلیگیٹس آئے میں تقریباً 600 کے قریب او آئی سی کی میٹنگ اٹین کرنے کے لیے اسلامی کنٹریز کے فارن منسٹرز انہوں نے بھی یہ جو میٹنگ ہے یہ جو مطلب پاکستان کے یہ جو سیلیبریشنز تھے ان کے اندر حسلیہ اور وہ لوگ وہاں پہ سب موجود تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ بھی دیکھ رہے تھے پاکستان نے آج اپنی بڑی یہ دیکھیں جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو یہ نظر آئیں گے یہ سارے اوفیشلز جو ہیں جو آئے وے ہیں باہر سے یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی بڑا انجائی کیا اور بڑی ان کو حیرت ہوئی جو وہاں سے ہمیں رپورٹس ملی ہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس جو ہے اتنا زبردست ایکوپمنٹ ہے اور اتنی زبردست جو ہیں انہوں نے اپنی ملٹری کی جو ہے ایڈوانسمنٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ جو پاکستان کے ڈیفرنٹ تیارے جو وہاں پہ اڑائے گے اس موقع کے اوپر یا جو پاکستان کے وہاں پہ ٹینکس جو دکھائے گے یا جو مسلز وغیرہ دکھائے گے اور اس کے بعد جو ایک جو پاکستان کا سوفٹ امیج اور بھی سامنے آیا کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں ہماری ان کا ایک دستہ جو تھا وہ بھی سامنے آیا جس سے کہ پتا چلا کہ جو پاکستان ملٹری کے بہت سارے حصے کے اندر لیڈیز جو ہیں لیڈیز بھی وہاں پہ ہیں یہ دیکھیں آپ یہ جو ہمارے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری لیڈیز بھی ملٹری کے اندر ہیں اور بڑی ویل ٹرینڈ اور ہائیلی پروفیشنل ہیں تو یہ بھی ایک پورا یہ دستہ تھا جو ادھر تھا تو یہ یہ بھی ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو لگتا تھا کہ شاید پاکستان ملٹری میں صرف لوگ ہی ہوتے ہیں لیکن یہ لیڈیز بھی تھی تو یہ دیکھیں آپ آپ کو نظر آئیں گے ہمارا جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ عمران کان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ جو ہے دیفنس منسٹر کھٹک صاحب بیٹھے ہیں آر ایف الوی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں اور پھر جو ملٹری چیفز ہیں وہ بیٹھے ہیں اور ائر فورس اور جو نیوی ہیں ان کے بھی چیف ہیں یہ بیٹھے ہیں اور یہ سارا انہوں نے جو ہے یہ اٹینڈ کیا تو اس کو آج دنیا نے بڑے اس سے یعنی دے دے وار آل ان آر یہ دیکھیں آپ یہ جو سارے زبردست قسم کا پاکستان نے جو ایکوپمنٹ بنایا ہے جو ان کی لیڈیز کا جو ان کی کنٹنجنٹ ہے اور جو ان کے ائر فورس نے آج اپنی پرویس دکھائی ہے تو اس کے اوپر کافی دنیا جو ہے یعنی یہ جو ڈیلیگی بیٹھ سائے ہوئے تھے کافی خوش ہوئے اچھا جی پریزیڈنٹ الوی صاحب جو ہیں انہوں نے پریڈ جو ہے یہاں پہ اس سے سلامی لی اور ٹونٹی تھرڈ مارچ کی اوپر انہوں نے آج پھر سے ایک دفعہ سے یہ کہا کہ جی ہم جو ہے یہ ری افرم کرتے ہیں کہ ہم کو پاکستان کی طرف جو ہے پاکستان کو جو پروسپریٹی اور امن کی طرف لے کے جانا چاہیے پریزیڈنٹ الوی جو تھے آج بڑی خوبصورت ایک جیپ میں تھے اور وہ سلامی لے رہے تھے اور پیچ بیگراؤنڈ میں بہت ہی خوبصورت وہ ایک تو اوائی سی کا بینر ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹونٹی تھرڈ مارچ کا بینر جو تھا وہ نے جوڑ کے ایسے بنایا ہوا تھا تو وہاں پہ یہ جو ہے یہ وہاں پہ انہوں نے اس کا دورہ کیا اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ جی یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر اب جو سٹیٹ سپانسرڈ ٹیروریزم ہے اس کے اوپر ہم نے کافی قبضہ پایا ہے اور یہ جو تھیم جو کہ ہمیں الزام دیا جاتا تھا کہ ہم سٹیٹ سپانسرڈ ٹی اس کے اوپر ہم نے کیا ہے اور ہم نے بہت زیادہ جو ہیومن وائلیشنز جو کہ کشمیر کے اندر ہوتی ہیں ان کا ہم نوٹس لیتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر بھی ہم بہت ساری جو ہیں وہ اچھائی لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ساری اچھائی اور یہ ریجن کا پیس اسی وقت ہوئے گا جس وقت کشمیر کے اندر جو ہے وہ چین آرام آئے گا تو جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولیوشنز ہیں ان کے مطابق جو ہے حل کرنے کی ض ضرورت ہے یہ انہوں نے کہا اس کے علاوہ جناب پرائم نیسٹر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے ایک پروسپرس اور پروگریسف پاکستان کی بات کی اور عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہم کو اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہم کو وہی جو ان کا ایک ہے کہ ہم نے ریاست مدینہ کے اصول جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس ملک کو چلانا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کچھ چیزیں ہی نہیں تھی جیسے کہ انہوں نے جو انہاری بات کی اور یہ کچھ چیزیں انہوں نے جو ہیں اوائی سی کی میٹنگ میں بھی کی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ تمام چیلنجز جو ہمارے ہیں ان کو ہم جو ہے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک مسلم سیولائزیشن جو کہ ایک ڈکے کی طرف جا رہی ہے ہم کو اس کو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کشمیر کے اوپر انہوں نے بات کرنے کی جو بات کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزلوشنز ہیں ان کے مطابق ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو ڈریم تھا جو کہ ایٹی ون یئرز بیک قائدی آزم نے دیکھا تھا اور اس وقت مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو اپریشن میں اور سلیوری میں نہیں رہیں گے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے اس کے خلاف مسلمان کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ملک بنایا تھا تو اسی قائد کے مشن کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے اور اسی کے انڈر ہم نے جو ہے یہ احساس اور پناگا اور یہ جو ہیلت کارڈ کے جو ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں یہ اسی لیے لیے ہیں کہ ہم دنیا کو دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے بلند کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کی حالت اچھی کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے فورن منسٹر ہیں شامعود قریشی صاحب انہوں نے بھی پاکستان لے کے موقع پر بات کرتے ہوئے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہماری سٹرگل تھی یہ پاکستان کی جو ریزولوشن یہ جو 23rd مارچ کو ہوئی تھی اس کے بعد جو ہم نے مسلمانوں نے کہا تھا کہ اب ہم کو ایک نیشن چاہیے ہے سات سال کی سٹرگل کے بعد وہ ان کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ بنا تو اب اس ہوم لینڈ کو ہم کو ایک ویل فیر پروگریسیو اور پروسپرس سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے اسی لیے جو لیڈرشپ ہے اس کا ویجن جو ہے بلکل نیا پاکستان کے اوپر ہے ہم کو یہاں پہ کو ایکزسٹنس اور ون ون کو آپریشن جو ہے اس کو اور پیس اور سٹیبلیٹی کو جگہ دینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ سالیڈیریٹی جو ہے بہت زبردست کام کیا ہے پینڈیمک کے بیچ میں اور بڑی ریزلینسز قوم نے شو کی ہے اور ریسپونسیبلیٹی دکھائی ہے اور اسی لیے ہم پینڈیمک کے اوپر قابو پا چکے ہیں لیکن ابھی بھی دونٹ لیٹ یور گارڈز ڈاؤن ابھی بھی ہم جو آپ کے امپورٹنٹ پریونٹیو میجرز ہیں ان کو فالو کریں اور ملکی ترقی کے لیے کام کریں اس موقع پہ جو پیپلز پارٹی کے چیئر میں نے بی بی زرداری صاحب انہوں نے بھی اس طرح کی سیمیل باتیں کی انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکرائٹک ویالیوز ہیں ان کو اس ملک میں زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے اور ان جو جو ایک اگلیٹرین نیشن اگر آپ کو بنانی ہے تو ایک مسلم آئیڈیالوجی جو ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا اور ڈیموکرائٹک ٹرو ڈیموکرائٹک ویالیوز کو جگہ دینی پڑے گی اور اس کے لیے ہم کو ہر انڈویجوال کو اس ملک میں انڈر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا جی یہ تو تھی آج کی پاکستان ڈے کی کچھ سرگرمیاں جو وہاں پہ چل رہی تھی لیکن اس سے پہلے ہم نے جو اوائی سی کی میٹنگ اپ ریپ اپ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ تھوڑا سا آپ کو بتائیں کہ بہت ہی سکسیسفل یہ میٹنگ تھی اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا ہے کہ تقریباً سکس ہنڈرڈ سے زیادہ ڈیلیکیٹس آئے ہوئے تھے ڈیفرنٹ مسلم کنٹریز سے حالانکہ پینڈیمک کے رہتے ہوئ اور بہت سارے کنٹریز کے تو انٹریس بھی تھے ان کو بھی کہا گیا تھا کہ بھئی آپ ذرا ڈسکریجی کسی نہ کسی طرح کیا گیا تھا کہ نہ جائیں پاکستان میں نہ اٹینڈ کریں یہ وہاں پہ کچھ سیکیورٹی کے معاملات ہیں بہرحال کافی بڑا یہاں پہ جلسہ رہا اور جیسے میں نے اب آپ کو بتایا ہی تھا کہ جو چائنا کے وائس فورن منسٹر جو ہیں انہوں نے جو تھے کچھ بیانات دیئے تھے تو اس کو انڈورس کیا تھا چائنا اور پاکستان دونوں نے تو اس کے اوپر بھی ک کافی وہ جو تھی باتیں چل رہی تھیں تو بہرحال یہ بڑا سکسیسفل جو ہے یہ اسلام آباد کے اندر کرایا گیا ہے اور اس کی بڑی عزت اور اس کی وجہ سے پاکستان کی بنی ہے اس موقع پہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بڑی زبردست باتیں اور سپیچ اپنی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے نائن الیون کے بعد جو ہے یہاں پہ یہ بس پھیلا دی گئی بات اسلاموفوبیا سے ڈرا دیا گیا ویسٹ کو لیکن اس کا قصور ہمارے اوپر ہے ہم مسلمانوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا بتایا ہی نہیں کہ ریلیجن کا خاص طور پر اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ٹیرورزم کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام ہو کوئی کو فالو کرتا ہے اور پھر وہ ٹیرورزم کرتا ہے اور اسی لیے چونکہ ہم نے یہ نیرٹیو نہیں پھیلایا تو اس کی وجہ سے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں گھز گیا اور اس نے شوٹنگ کی ظاہر ہے کہ وہ جو نیو زیلنڈ کے اندر کرائیس چرچ کا واقعہ تھا اس کی طرف وہ ذکر کر ر تھے اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کے مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے یہ جو یوکرین کے اوپر بھی جو اور رشیہ کی لڑائی چل رہی ہے اس کو بند کرانی چاہیے اور انہوں نے چائنہ کو کہا کہ آپ اپنا ایک مین رول جو ہے وہ اس کے اوپر پلے کریں تو چائنہ اور پاکستان دونوں نے ہی بڑے کنسرن شو کیا تھے آپ کو بتائیے کہ عمران خان صاحب جس وقت رشیہ نے اگلے ہی دن اٹیک کیا تھا یوکرین پہ تو عمران خان صاحب اس کے سے ایک دن پہلے رشیہ کے اندر ہی تھے ولادی بیر پوٹن کے ساتھ بات ہی کر رہے تھے تو جب ان کو پتا چلا تھا تو انہوں نے کافی کنسرن شو کیا تھا تو اب ویسٹن ورلڈ چائنہ اور پاکستان سے کافی ناراض بھی رہی لیکن انہوں نے پاکستان کے پرائم نیسٹر نے کہا تھا ہم کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے تو بھرحال اس موقع پہ اوائی سی کی میٹنگ پہ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے کہا کہ چائنہ کو اپنا بڑا مین رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو میں نے بھی بتایا یہ ہے کہ ف گیسٹ آف آنر تھے سپیشل گیسٹ تھے اور وانگ جی نے بھی کشمیر کے اوپر اور باقی چیزوں پر کنسرن شو کیا اور انہوں نے چیف عوامی سٹاف کے ساتھ بھی ملاقات کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو پوزیٹیو رول ہے اس کو دنیا کو ماننا چاہیے ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کے رول کو کیوں نہیں مانا جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے علاوہ بہت سارے کنٹریز جو ہیں فٹی ایٹ مسلم کنٹریز کے اندر بلیونز آف ڈالرز جو ہیں ان کی انویس ماشاءاللہ جو ہے سکسیسفل جو ہے یہ اویسی کی میٹنگ گئی اچھا جناب آج ہے ٹونی تھرڈ مارچ اور ہم نے سوچا کہ ہم آگے پیچھے تو بیش کرتے ہی ہیں ہر چیز جو ہے ہمیں تو شاید کچھ پاکستان میں اچھا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایزی باتیں بتائیں گے کہ شاید آپ کا دل کچھ خوش ہوئے کیونکہ ٹونی تھرڈ مارچ کو یا چودہ آگست کو ہمارا مقصد ہوتا ہے کوئی ایسی باتیں کی جائیں جو کہ آپ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے سب کچھ برا نہیں ہو رہا ہے آج میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ ایک ہم سٹارٹ اپس جو ہیں پاکستان کے جو کہ زیادہ تر ان کے ینگ بچے جو ہیں پاکستان کے کیونکہ پاکستان ہے زی ایج ینگ سٹر بیس تو یہ ینگ سٹرز جو ہیں اب سٹارٹ اپس کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ کوئی ان کو آج سے پہلے کوئی اتنی زیادہ کوئی سپورٹ نہیں تھی کہ یہ اپنا بزنس چلائیں لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں اب چینج ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر اور خاص طور پر اس پینڈیمک کے رہتے ہوئے بہت سارے بچے جو تھے جو ینگ انٹرپرنیورز تھے انہوں نے ڈیجٹل پلاٹ فارمز کی طرف جانا شروع کیا تو آج کی یہ رپورٹ جو ہے یہ پاکستان کے اوپر ہے یہ دیکھیں کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے 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 سٹارٹ اپس اور ان کی آپ ویالیو دیکھیں کہ اس وقت ان کی ویالیویشن اور بھی بڑھ گئی ہے یہ 2018-19 کی ہے ریچنگ 2021 they have gone much higher than this لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پینڈیمک کے بیچ میں جو یہ شروع کیا تھا ان لوگوں نے بچوں نے چھوٹی چھوٹی اپنی کمپنیز وہ اب جو ہے کہاں بڑھ گئی ہیں الجزیرہ نے اس کے اوپر ایک بہت بڑی رپورٹ کی دیکھی ہے اور ان کے مطابق پاکستان کے اندر شاید بہت کچھ خراب ہے لیکن ایک سلور لائننگ بھی ہے اور یہ جو انہوں نے نمبر ہے یہ اٹھایا ہے پاکستان کا جو invest to innovate ایک کنسلٹینسی فرم ہے اس نے جو ہے یہ بتایا ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک انٹرویو لیا ہے کلسوم لکانی کا جو کہ فاؤنڈر ہیں invest to innovate کی اور ایک جو ان کی sister company ہے آئے ٹو آئے ونچرز اس میں جنرل پارٹنر ہیں انہوں نے کہا جی کہ جس وقت پینڈیمک شروع ہوا تو بچوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم کیا کریں لہٰذا انہوں نے digital products جو ہیں وہ create کرنے شروع کر دی ہیں اور اس لیے پاکستان کی جو investments جو کچھ عرصہ پہلے جو تھیں کوئی تقریباً 20-30 million تھیں 2020 میں پہنچتے پہنچتے وہ 65 million US dollars کو touch کر گئیں اور اس وقت 2021 میں وہ 350 million US dollars کو touch کر رہی ہیں اس میں انہوں نے بتایا جی کہ صرف پاکستان کی اندر 184 million تو cell phone users ہیں تو ان کا data affordable کرنے کے لیے ان کو affordable phoneوں کو کرنے کے لیے اور اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جیسے کہ ride sharing food groceries deliveries film music ان سب کے اوپر جو youngsters تھے انہوں نے investments جو ہیں وہ شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی life جو ہے وہ اچھی بنائی جا سکے انہوں نے ایک اور interview لیا ہے فیصل افتاب صاحب کا جو کے CEO ہیں زین capital کے اور اس کے مطابق جو ہے یہ انہوں نے کافی investors جو ہیں پاکستان میں startups جو ہیں ان کی help کی ہے ان کے مطابق ان کے مطابق پاکستان کا جو startup ہے 2030 تک پہنچتے پہنچتے it's going to be about worth 50 billion US dollars اور اس کے اندر جو five بڑی startups تھی جو کہ 2021 میں ہی شروع ہوئی تھی اس میں air lift bazaar تاجیر kiss pay اور tag تھی اب آپ سوچیں کہ air lift اس وقت جو ہے وہ کسی وقت یعنی 12 million پہ ہوتی تھی اس وقت وہ 85 million US dollar پہ کھڑی ہے bazaar جو ہے اس میں سے وہ 30 million کی تھی اسی طرح یہ باقی کی جو تھی companies چھوٹی چھوٹی جو کہ 5.7 یا 7.8 million پہ تھی اس وقت وہ 20 million کو cross کر گئی ہیں tag اس وقت 12 million پہ ہے kissis پہ جو ہے 15 million پہ ہے اور زیادہ تیزی سے جو کر رہی ہیں وہ cream اور affinity ہیں جو کہ اب کئی multi billion dollars کو touch کر رہی ہیں یہ ہے potential جناب پاکستان startups کا اچھا اس میں اب انہوں نے کہا جی کہ اس میں یہ تیزی کیسے آئی تیزی اب انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کے ملک میں یہ اتنی startups کی تیزی کیا ہے start up کی تیزی اس لیے آئی کہ ایک تو ایڈ transfer اور electronic money اس کا استعمال زیادہ ہونے لگا state bank of Pakistan نے یہ جو young بچے ہیں ان کو زیادہ help دینی شروع کر دی اس کے علاوہ جو digital banking شروع ہو گئی پاکستان کے جو securities and exchange commodities ہیں انہوں نے بھی جو ہیں banking کے اندر بہت سارے نئے products جو ہیں وہ introduce کیے اس کے علاوہ جو federal government تھی جو twenty twenty کے اندر federal government نے special technology zones قائم کرنی جروع کر دی جس جیسے کہ silicon valleys ہیں امریکہ یا باقی دوسرے دیشوں کے اندر تو silicon valleys کی طرح کی zones technique technology zones انہوں نے develop کی جس میں کے اندر کہ یہ جو young entrepreneurs تھے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کر سکتے تھے تو ایک پورا overall policy میں change آیا پاکستان کی اندر جس کی کی وجہ سے یہ بچے جو youngster ہیں بلکل چوبیس چوبیس پچیس پچیس تیس تیس سال کے انہوں نے کافی جو ہے یہ کیا اچھا ایک اس کے اندر بہت ہی interesting بیان ہے جو کہ انہوں نے william bao bean کا لیا ہے یہ ہے partner ہیں sosv کے یہ ایک global company ہے جو fund generate کرتی ہے یہ capital funds کرتی ہے اور یہ تقریباً اس کے assets جو ہیں they are worth 1.2 billion US dollars وہ اب پاکستان کے اندر آگے ہیں william bao bean کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ملک کے اندر جو ہے یہ عامر سننے والی بات ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کے اندر regulatory environment ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ currency نیچے ہے یہاں پہ laws شاید کچھ ٹھیک نہیں ہے مجھے اس چیز پہ کچھ focus کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس وقت جو یہ startup جو market ہے پاکستان کی میں بالکل اس کی اوپر focus کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ billion ڈالر یہ market ان کی develop کی جا سکتی ہے یعنی billions of dollars worth of market جو ہے develop کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جناب united nations trade and development technology and innovation report جو ہے وہ آئی ہے پاکستان کے اوپر اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان technology اور development کے اندر کافی جو ہے اب آگے نکلنا شروع ہو گیا ہے کسی زمانے میں وقت یہ تھا کہ جب 158 countries کا وہ data نکالتے تھے تو پاکستان جو ہے وہ 146 position پہ ہوتا تھا تو اب جو ہے یہ اوپر ہولے ہولے جو ہے تو ایک پوری youngsters کی جو ہے فوج ہے جو کہ یہ سب چیز کو آگے لے کر چل رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو اب نوکریوں کی ضرورت پڑے گی نہیں اور یہ جو مزاق اڑاتے تھے پرائیم نیسٹر کا کہ جی یہ تو کہہ رہا ہے ملین بتا نہیں دس ملین کے بارہ ملین کے کتنی یہ نوکریوں دینے والا ہے تو وہ نوکریوں کہاں ہیں وہ یہ نوکریوں ہیں جی کہ گورنمنٹ کے rules اور reforms ایسے لے کر آئے ہیں ایسی zones بنائی گئی ہیں کہ جس میں entrepreneurs اب پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کو نوکری روننے کی ضرورت نہیں ہے ینگ ینگ بچے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور software بیچ رہے ہیں دنیا کے اندر اس کے اندر ایک اور میں آپ کو ذکر کرنا چاہتی ہوں آمیر ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں ایک اس طرح کی ایچ پیو کی بڑی ہائے پروفائل جو آپ نے کوئی سیریز دیکھی ہوئیں گی وہ اینی میٹڈ وہ جو چیزیں ہیں جو کہ صرف ہالی ووڈ کے پاس تھی اور اب جو ہے انڈیا بھی ان کو خرید رہا تھا وہ اس کے اوپر ملٹی ملین ڈالر وہ انڈسٹری ہے اور اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز ہی لگتے تھے جب وہ اس طرح کی فلمیں بناتے تھے آپ سوچیں کہ وہ ٹیکنالوجی یہ لڑکے اب جو ہیں کراچی میں لے کر پاکستان میں یعنی کے لے کر آ رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ساری ٹیکنالوجی جیسے کہ کبھی جو انڈیا کی ساؤس کی فلمیں تھیں انہوں نے کا کلیم کیا تھا کہ وہ جو میٹرکس کی جو ٹیکنالوجی ہم انڈیا میں لے کر آگئے ہیں اور ہم بہت سستا جو ہے اب ان چیزوں کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو اگر وہ والی ٹیکنالوجی جو انیمیشنز میں اگر پاکستان میں آ جائے گی تو جہاں پہ امریکہ میں اور ان ویسٹن کنریز میں ملینز ڈالرز لگتے ہیں پاکستان میں آپ سوچیں کتنا سستا کام ہونے لگے گا اور وہی کوالٹی آپ کو ملے گی تو یہ جو ہیں کچھ کافی بڑے جو ہیں ڈیویلپمنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں چل رہی ہیں اور میرے خیال ہے کہ ہم کو اس میں کافی خوش ہونے کی بات ہے اچھا جی عمران خان صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب اور دو دن میں ٹوئنٹی ففت کو جو ہے وہ ملانے کی کوشش کر رہی آپوزیشن نو کانفیڈنس موو تو اس کے اوپر آج عمران خان صاحب نے کہا جی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ابھی تک تم لوگوں نے اپنے پتے سارے کھیل لی ہیں میں نے اپنا کوئی پتہ نہیں کھیل آئے میرے پتے جو ہیں ابھی میرے پاس ہیں اور آخری دن جو ہے وہ میں ریویل کروں گا اور جیسے بھی فورٹی یئرز بیک تو ہماری چالیس سال سے جو ہے وہ آپس کی باتچیت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ریزائن کریں گے انہوں نے کہا میں کیوں ریزائن کروں گا ان چوروں ڈاکوں کے اور ان تھیوز کے کہنے کے اوپر میں ریزائن کروں گا بالکل نہیں یہ مجھے نہیں ڈرا سکتے ہیں اور میں جو ہے ان کے یہ جو مس کنسپشنز پھیلا رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے میں ان سب کا جواب جو ہے دوں گا وقت کے آنے پہ ایک اور اچھی خبر آئی ہے جی پاکستان کے بارے میں اور یہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے جو آج سامنے آیا ہے انہوں نے ریلیز کیا ہے and this is south asia index on unemployment اور اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں کہ south asia کے اندر 2020 سے لے کے 2022 کی جو timeline world bank نے جو دی ہے اس کے اندر جو ہے یہ پاکستان کے اندر unemployment سب سے کم ہے اچھا انڈیا کے اندر اندر ایٹ پرسنٹ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں جی انڈیا بہت بڑا ملک ہے اوکے فائن انڈیا بہت بڑا ملک ہے پھر یہ نپال دیکھیں شری لنکا دیکھیں یہ تو چھوٹے ملک ہیں نا تو یہ ان کے اندر آپ بھوٹان دیکھیں تو انڈیا چلو بڑا ملک ہے جی ایٹ مالدیوز چھوٹا ملک ہے پھر بھی سکس پوائنٹ 3% ہے بنگلہ دیش میں 5.4% ہے unemployment شری لنکا میں 5.9% ہے بھوٹان بہت ہی چھوٹا سا کنٹری ہے اس کے اندر 5% ہے نپال کے اندر 4.7% ہے تو یہ سارے جو کنٹریز ہیں اس میں پاکستان سے زیادہ unemployment ہے تو اس کا بھی آج خیر مقدم کیا لوگوں نے کافی اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ لوگ ہم پہ اتراز تو بہت کر رہے ہیں but if you look at the world bank کا جو index ہے اسی کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ملک کے اندر کچھ تو بہتری جو ہے وہ آئی ہے اور جناب آپ کی ہم سب کی اور عامر کی تو بے تہاشا فیورٹ کون ایسرا بلچ ایسرا بلچ جس کو کی آپ دیکھتے ہیں حلیم سلطان کے رول کے اندر جو ہے کس کے اندر کس ڈرامے کے اندر اترل کے اندر اترل گازی کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے ہمارے جو پاکستانی ہیں نا سنگلے وہ ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے ان کو لگتا ہے کہ جیسا وہ رول دبٹے شبٹے پہن کے اور پورے کپڑے پہن کے یہ ترکی کی جو خوبصورت خواتین ہیں یہ رول پلے کر رہی ہیں تو یہ اپنی اصل لائف میں بھی ایسے ہوں گی نہیں جناب ترکی جو ہے وہ بہت ہی ایڈوانس کنٹری ہے اب ہوا کیا ہے کہ پاکستانیوں کا دل بڑا ٹوٹ گیا ہے کیوں کیوں کہ یہ جو ہیں ایسرا بلچ جو ہیں انہوں نے جو وکٹوریا سیکرٹ کی ایک نئی ایڈوٹیزمنٹ آئی ہے اور ان کی جو لیٹس کلیکشن ہے لوو کلاوڈ اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کی ہے موڈلنگ کی ہے تو پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں we are so embarrassed why are you embarrassed وہ ایک ایکٹریس ہے ان موڈل ہے تو وہ اس کو جو بھی اچھی آفر آئے گی وہ اس کا کام کرے گی بہرحال جی ہمارے پاکستان میں لوگوں کے دل بڑے ٹوٹے میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل لائف میں بھی حلیم سلطان ہے نہیں جی اصل لائف میں حلیم سلطان نہیں ہے شیز ان ایکٹریس ان موڈل تو اس کو جہاں سے اچھے پیسے ملیں گے اس کے لیے وہ کام کرے گی اور اچھا برینڈ جہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے جی اچھا جناب آمیر صاحب آج ہماری جو باجی ہے one and only باجی باجی کنگنا رناوت ایک دیدی ہے نا ہماری وہ تو ممتابینر جی ہے ٹھیک ہے وہ ممتابینر جی ایک باجی ہے باجی ہماری کنگنا رناوت ہے باجی جو آج 35 years کی ہو گئی ہے اور آج جناب انہوں نے بڑا سوٹ ووٹ پہنا ہے آج انہوں نے نیلے رنگ کا سوٹ ریڈ پھولوں کے ساتھ اور یلو دبٹا پہنا اور انہوں نے اپنی برث دے جو ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے جو وشنو دیوی کا شرائن ہے ادھر گئی اور پھر انہوں نے اپنے جتنے بھی جو فانس تھے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا جی thank you for the blessings and your prayers اور اپنی بڑی happy pictures انہوں نے اپنی instagram کے اوپر جو ہیں وہ شیئر کی ہیں اس کے علاوہ جناب ایک بہت ہی surprising آج ایک ٹینس کی دنیا سے خبر آئی ہے اور ٹینس کی دنیا سے یہ خبر آئی ہے کہ یہ پچیس سال کی نمبر ون فیمل ٹینس سٹار جو ہے ایش بارٹی اس نے جی آج کہا ہے آئیں ایم ریٹائرنگ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہو انہوں نے کہا ابھی تو اس نے تین گرینڈ سلام جیتے ہیں اور پچھلے دو سال سے consecutively نمبر ون ومنز ٹینس کی جو رینکنگ ہے اس کے اوپر ہے تو یہ پچیس سال کی عمر کے اندر جو ہے یہ کیوں ریٹائر ہو رہی ہے اس نے کہا جی کہ نہیں بس اور ابھی دو مہینے پہلے اس نے آسٹریلین اوپن بھی جیتا تھا تو دنیا کو بڑی حیرت ہو گئی ہے مگر وہ کہہ رہی ہے کہ جی میرے دل نے مجھے کہا ہے کہ اب تم آگے نہ چلو تو بس انہوں نے دل کی سن لی ہے ٹھیک ہے جی اور جناب ایپسولیوٹلی آور لیش نیوج جو ہے وہ آسٹریلیا اور بیکستین کا جو میچ ہو رہا ہے تھرڈ ٹیشٹ جو کہ لاہور میں کتافی سٹیڈیو میں چل رہا ہے اور تھرڈ دے میں آج بڑے ہی فائر ورکس ہوئے کیونکہ یہاں پہ جو ہیں پاکستان کو ٹو سکسٹی ایٹ کے اوپر ہی انہوں نے آؤٹ کر دیا آسٹریلیا نے اپنی پہلی انکس میں تری نائنٹی ون رنز بنائے تھے آسٹریلیا کے جو سکپر ہیں پیٹ کمنگز انہوں نے فائی وکٹ سلی جناب ففٹی سکس رنز پہ اور میشل سٹارک جو ہیں انہوں نے فور وکٹ سلی تھرڈی تھری کے اوپر لیکن اس سے پہلے جو ہے کافی کچھ لڑکوں نے اچھا کھیلا عبداللہ شفیق نے ایٹی ون رنز بنائے ازر علی نے سیونٹی ایٹ بابر آزم نے سکسٹی سیون اور جو سٹیف سمیت تھا ان کو کافی گلیاں ملیں آسٹریلیا کی ٹیم سے کیونکہ جب بابر آزم صرف بیس پہ تھے تو ان کا کیچ جو ہے انہوں نے دیراپ کر دیا اور پھر اس کے بعد بابر آزم نے سکسٹی سیون رنز بنائے جی تو لیکن اس میں جو ہیں کچھ ریکارڈز بھی قائم ہوئے عبداللہ شفیق جو ہیں انہوں نے اپنے یہ جو نائنٹی فورت اپنا ٹیسٹ میچ کل رہے تھے اس میں سیون تھاوزن رنز بنائے اور یہ فیفٹی فورت بیٹس مین ہے جنہوں نے ایسے کیا ہے اور یہ تھا ہمارا سفر جو خبروں کا ہے ایک اس میں پوائنٹ ایڈ کرنا اشاہ دے جی میں نے کیونکہ آپ کو کہہ دیا ہے انہوں نے عرفہ باجینے کہ تم بڑے حسین لگ رہے ہو تو تم اب اپنے آپ کو حسین سمجھنا جروع ہو گئے ہو اچھا پہلے تو میوزک بجاؤ پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں میوزک بنا کے جو ہے وہ آپ کی خبروں کو جو ہے خربیں انڈ ہوگی ہیں اس کے بعد پھر جو ہے دو دو ہاتھ کریں گے آپ سے